بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز دوستو آپ سب کو ناک ٹی وی فور پر خوش آمدید دوستو اس وقت ملک عزیز میں طریقہ انصاف یعنی امران ہاں کو حکومت کرتے ہوئے ساڑھے تین سال سے اوپر ہو چکا آج ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کیا خان صاحب کے وزراء یا مشہیر یا معاملین خصوصی یا ترجمان پرائیم ایسٹر کو صحیح صورتحال کی اگاہی دیتے ہیں یا نہیں دیتے دوستو یہ طریقہ انصاف کے لوگوں کا قومی سیاست میں ایک قبی اور خوفناک فیل ہے جس کے اثرات کا اندازہ لگانا اس وقت بہت ہی مشکل ہے اور وطن عزیز کی سیاست کے چودہ حالات کو دیکھ کر متعدد ناصر جنم لیتے ہیں اور یوں آپ کوزیشن کے خوشدانوں میں پانی کی اترابت لگ چکی اور کے پی کے میں مولانا اپنی تمام تار قلطیوں اور کتائیوں کو چھپانے میں کامیاب رکھے اور انہوں نے طریقہ انصاف کے ووٹ بینک میں ایسی ضرب لگائی وہ دیکھنے کے برابر تھی اور یوں ان کے سیاسی جلسوں کے انقاط کے بعد جو اس میں الزامات لگاتے وہ بھی آپ عام سے لگتے اور ساتھ اور جھوٹ کا فیصلہ کرنا تو خیر آپ کسی کے بس کی بات نہیں نہ ہی کسی دارے کی بس کی بات ہے ہم کسی سیاسی بیعث میں جانے کے بغیر آپ کو آستا آستا یہ عرض کرتے چلیں خان صاحب نے اپنے دوستوں کو پیچھے تکیلنا شروع کر دیا اور اپنے دشمنوں سے قربت کے سلسلے شروع کیے دوستو یہ وہی خان صاحب تھا جو اپنے ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے اب ہوا کیا کہ ساپکا حکومتوں کی سی ٹیم کو بھی خان صاحب اپنی پسند کی ٹیم قرار دیتے ہیں وہ لوگ جن کو وفاداریاں اور شخصی استقام پرانی حکومت سے وباستا تھے جناب دریاظم نے ان کو چون چون کا اپنی آنکھوں کا تارہ اور اپنا آرڈیل بنا لیا ہاتھ تو یہ ہے خان صاحب کے نزدیک انتظامی اقابرین نے چند درجہ حد انتظامی فیصلے کر ڈالے اور اس طرح پوری حکومت کو حد میں استقام سے دوچار کر دیا دوستو ہم اس سلسلے میں شنکروں مثالیں دے سکتے ہیں اور لوگوں کے نام بھی ملوم ہیں گر کوئی بات کرنے کا فیادہ نہیں کیونکہ آج بھی یہ اماندار ترین آدمی ہر شخص کو شیطان ثابت کر سکتا ہے اور شیطان کو فرشتہ بنا سکتا ہے خان صاحب کو بھی اس وقت انتظامی مہور میں شدید نا تجربہ کاری کا سامنا ہے اور وہ انہی وزراء شیران ترجمانوں اور معاملین خصوصی کی باتوں میں گر چکے ہیں اور یوں دیکھنے میں آیا ہے کہ کے پی کے کا بلدیاتی الیکشن طریقہ انصاب کی حکومت کے لیے سورس طرفیل سے کم نہ تھا اور دیکھنے میں یہ بھی آیا پنجاب میں بھی بلدیاتی مارکہ نو لی کے حق میں جاتا نظر آ رہا ہے تو پھر یوں آنے والے الیکشن میں کیا ہوگا اس کا گیب تو صرف اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں مگر ہم صرف کیافہ یا یکہ وطر لگا سکتے ہیں کہ طریقہ انصاب شدید مشکلات میں گری ہوگی اور سامنا کر رہی ہوگی یہ بات ہمیں بھی دیکھنے میں درست مصورت ہوتی ہے کہ مہنگائی یا کرونا کے بعد ایک بین القوامی مرض بان چکا ہے اور پاکستان کے نمائیان ماشی مہارین اپنا سر پیٹ رہے ہیں کہ ہمیں آئی ایم ایف کے پاس بلکل نہیں جانا چاہیے حکومت کو اپنے خراجات کو حد درجہ کم کرنا چاہیے اور سرکاری سطح پار بھی اور وام کو بھی مکمل صادقی کا درست دیتے ہوئے پیچھے نہیں اٹھنا چاہیے مگر دوستو دیکھنے میں اس طرح کوئی ایسا واقعہ روح نہ مانا ہوا ابھی تو دوستو ڈیٹھ سال یا اٹھارہ مہینے اتدار کے باقی ہیں دیکھئے اس میں کیا کرتے ہیں اور ساتھ ہی اسمان کیا کیا رنگ بدلتا ہے دوستو یہ تھا اس وقت بہت ہی مختصر مگر مفصل تجزیہ خان صاحب کی ساڑھے تین سال کی حکومت کے بارے میں اب بھی خان صاحب کے پاس وقت ہے وہ حقیقت کی دنیا میں واپس آئیں اور ملکی حالات اور پینل قومی حالات پہ اپنی خود سمجھداری سے تجزیہ کریں شاید خان صاحب کو اس بات کا دراک ہو جائے کہ اس وقت ترکین صاحب کی حکومت اور ایزے پرائیم منسٹر امران ہاں کی سوچ میں کتنا فرق ہے اگر خان صاحب کے پاس اس وقت ڈیٹھ سال کا ٹیم ہے اگر وہ اس ڈیٹھ سال کو اپنی سمجھ بوجھ کے ساتھ ٹیکل کریں تو حالات سیدھے بھی ہو سکتے ہیں ورنہ دوستو نا تخت رہے گا نا تختہ اسی کے ساتھ ہم آپ سے یہ تحاصل کرتے ہیں اگر آپ کو مرا یہ پروگرام پسند آئے اس کو لائک بھی کریں اس کو شیئر بھی کریں اور کمیٹ سیکشن میں جا کے اپنا ذارہ شاہد کریں اور اسی کے ساتھ لاک ٹی بی فور کو سبسکرائب کریں دوستو حسبِ ایڈر جاتے جاتے بیل آئیکون کو پریس کریں تاکہ مارا ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہنچی رہے ہیں اسی کے ساتھ ہم اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تاکہ مارا